دانتوں کے لئے دانت کے لئے ایکوپریسر ہوتا ہے جہاں ہی ناکون ہوتا ہے اس کے ایسے مول میں دباتے ہیں اس کے اور کچھ نہیں تو ایسے دبالیا کرو ہارڈ فرس ہے نا ہارڈ فرس کے اوپر ایسے دبالو ایسے تو اس سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں دانت میں درد ہوتا ہے ایک دم ڈھیک ہو جاتا ہے دبانے سے یہ دانتوں کے لئے ایکوپریسر ہے ناکون کے اوپر دبانا ایسے ناکھن کاٹ کے اور پھر یہ انگلوں کا ٹوپ ایسے لگے گا زمین سے اس کو ایسے دھوا لینا ایسے ایسے دو تین منٹ ایسے کر لینا دانت ٹھیک ہو جاتے ہیں آشرم کا ایک منجن آتا ہے دبیہ دنت منجن اور ابھی تو دنت کانتی ایڈوانس دنت منجن بھی ہم نے نکالا ہے پائریا ٹھیک ہو جاتا ہے دنت منجن کرو دبیہ دنت منجن کر لینا یا دنت کانتی ایڈوانس کر لینا ہے دنت کانتی ٹھوپ ایسے میری سلاح یہ رہتی ہے سبتہ میں آپ کم سے کم آدھے سمیں منجن کریں تین سے چار دن منجن اور تین سے چار دن ٹھوپ ایسٹ کریں تو یہ بیلنس ہے داتوں کے لیے اس سے بڑیہ کوئی چیز نہیں جتنے بھی یہ تمام کیمیکل سے بنے بھی ٹھوپ ایسٹ ہیں چاہے کولگیٹ کا ہے چاہے پرسیڈنٹ کا ہے چاہے کلوجیت وادی کا ہے چاہے وہ سنسوڈائن آدھی ہے یہ سب کے سب آپ کے دانتوں کے دشمن ہیں دانت ہی لوگوں نے خراب کی ہیں پہلے لوگوں کے دانت بہت اچھی ہوا کرتے تھے سو سو سال تک بڑی افس کلاس دانت رہتے تھے یہ دانت خراب ہی کی ہیں سب سے بڑیہ دانتوں نیم کی بابول کی اور چھرچٹا ہوتا ہے اپامارگ اس کو بولتے ہیں کوئی بھی دانتوں کرو اس سے دانتوں کے ایکسسائز ہوتی ہے اور اس سے دانت اچھی رہتے ہیں اور برش برش کرنا تو 99% لوگوں کو نہیں آتا ہے ایسے مارتے ہیں گھستے برش ایسے نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی برش ایسے کرنا چاہیے اور بہت دیری دیری کرنا چاہیے بہت ناجک ہوتے ہیں دانتوں پر مسوڑوں پر اتیشار کرتے ہیں اوپر کا ان کا بہت سنسیٹی ہوتی ہے لیر اس کو ہٹا دیتے ہیں پھر ٹھنڈا گرم لگتا بھائی یہ چھوٹی سی بات ہے دنت منجن کر لینا دنت کانتی کر لینا اور یاد رکھنا دانتوں کے لیے سب سے اچھا ہو پائے ناستہ کرو یا دوپر کا کھانا کھو یا رات کا کھانا کھاؤ کھانے کے بعد کم سے کم پانچ سات بار موں میں پانی بھر کے کلہ کرنا چاہیے تھوڑا سا انگولی سے پہلے انگولی سے ابیس والے انگولی سے مساج کرنی چاہیے مسوڑوں کی وہ بہت ضروری ہے انہیں تو دانت خراب ہو جاتے ہیں اسے بچا کرو یا آپ کو آنکھوں کے لیے بتا دیا دانتوں کے لیے بتا دیا پائریا کے لیے یہ بڑی سمسیہ رہتی ہیں پچاس پرتیشت سے زیادہ لوگوں کو کوئی نہ کوئی کسی کسی کے مسوڑے پھول جاتے ہیں کسی کسی کو پھر اس میں سے درگند آتا ہے موں میں سے پھر پائریا ہو جاتا ہے پھر دانت انہیں لگتے ہیں پھر کیویٹی بن جاتی ہے اندر سے دانت خوکلے ہو جاتے ہیں پھر اس کو بھرانا پڑتا ہے یہ دانت اندر سے خوکلے ہو رہے ہیں اس کا مطلب کیلسیم کی کمی آپ میں ہڈیاں یہ پیر کی ہڈیاں کھیساتی ہیں کارٹیلیز گھساتی اس کا پرانائیم کرنے سے گھسے ہوئے پیر کے کارٹیلیز بھٹنے کے کارٹیلیز اور پرانائیم کرنے سے کپالواتی سے خاص کر کے دانتوں کی کیویٹی اندر کے اپنے آپ بھر جاتی ہے یہ بہت بڑی بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو کلاب ہوتا ہے